اسلام علیکم ڈاکٹر عشد محمود ہیر کنسلٹنٹ پیڈیوٹیشن بچوں کے اندر بخار کا مسئلہ ایک بہت کامن ایشو ہے اگر ہم اوپیڈیز کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے نائنٹی پرسن بچے وہ بخار کے مسئلے کے ساتھ آتے ہیں تو والدین کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کو گھر پہ بخار چیک کرنا آنا چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہنگے ڈاکٹر ہمیں بڑا ایزی ہوتا ہے ہمارے ڈیسائیڈ کرنا کہ آپ بچے کو کرنا کیا اگر بچے کے والدین کے پاس بچے کے بخار کا ایک پراپر ریکارڈ ہو بخار چیک کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ والدین عموما یہ کرتے ہیں کہ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو بخار ہے ایسا نہیں ہوتا بچے کا بخار چیک کرنا بہت بہت ضروری ہے تو ہم دیس ویڈیو کرنا دیکھیں گے کہ بچے کے اندر بخار ایکزیکٹلی چیک کیسے کرنا ہوتا ہے اور بخار ہم کس کو کہتے ہیں تو بخار کرنے کے طریقے تو بہت سے ہیں جس میں پانچ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ بچے کے تھرمومیٹر کے استعمال سے موں کے اندر بغل میں پخانے کے رستے سے کان کے اندر اور ایمن ماتھے کے جو سینسرز ہوتے ہیں ان کے ذریعے آپ بخار چیک کر سکتے ہیں بخار چیک کرنے کے جو طریقے ہیں اس میں اگر پخانے کا طریقہ دکھا جائے تو اس میں تھرمومیٹر جو ہے سپیشل قسم کا ہوتا ہے وہ پخانے کے رستے میں ڈال جاتا ہے خاص طرح چھوٹے بچوں کے لیے ہوتا ہے لیکن اس میں چونکہ تھوڑا سا انکنوینیس ہوتی ہے اب طریقے کی تو یہ زیادہ تر فالو نہیں کیا جاتا اس طرح کان اور ماتھے پہ جو سینسر کے تھرمومیٹر ہیں وہ بھی مہنگے ہوتے ہیں اس لئے ان کو بھی زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا ہمارے ہاں جو زیادہ تھرمومیٹر کے استعمال سے بخار چیک کیا جاتا ہے وہ موہ اور بغل کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کو ہی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو بخار چیک کرنے کے آلہ کو آپ سب جانتے ہیں تھرمومیٹر کہتے ہیں اس کی بنائی طور پر دو ایکسام مارکیٹ میں آویلیبل ہیں جس میں ایک ڈیجیٹل تھرمومیٹر ہے اور ایک مرکری تھرمومیٹر ہے جو کہ گلاس کی فارم میں آتا ہے سوال ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سا لیں تو ڈیجیٹل is better than گلاس مرکری تھرمومیٹر ریزن کیا ہے کہ ایک تو گلاس کا تھرمومیٹر ہے اس کا ٹوٹنے خطرہ ہوتا ہے جب ٹوٹے گا تو اس کے جو شیشے ہیں اس سے کوئی انجری ہو سکتی ہے اسی طرح اس کو ریٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے مرکری تھرمومیٹر کو اور اس طرح اس کی جو ہے دیجیٹل تھرمومیٹر آپ کو ایک جلدی ریڈنگ دیتا ہے اور ایک alarm کرتا ہے کہ اب تھرمومیٹر نے ایک تپریچر لے لیا ہے تو یہ چیزیں مرکری تھرمومیٹر میں نہیں ہوتی مرکری تھرمومیٹر کو آپ نے پہلے شیک کرنا ہوتا ہے جبکہ دیجیٹل میں صرف ایک بٹن سے آپ نے آن کرنا ہوتا ہے تو دیجیٹل جو ہے وہ بہتر ہے اب اس میں جو ہے تھرمومیٹر آپ نے لیا بچے کو تو جو اس میں اپنے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کتنی دیر کے تھرمومیٹر کو ہم نے رکھنا ہے اس کا جواب ہی ہے کہ جو رکمنڈیٹ ٹائم ہے وہ تین منٹ تک ہے مرکری تھرمومیٹر میں آپ اس کو تین منٹ تک رکھیں جبکہ دیجیٹل تھرمومیٹر کے اندر چونکہ آرٹومیٹک الارم سسٹم ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے آپ کو اس سے آپ رکھیں گے اور تھرمومیٹر میں ٹمپریچر لے لے گا تو اس کے بعد الارم آئے گا تو یہ اب پکچر ہے یہ شو کرتی ہے کہ تھرمومیٹر کو سوال کرنے سے سب سے پہلے آپ نے اس کو терриہررویٹر کا جو ہے اس کو واش کرنا ہے اس کو آن کرنا ہے اگر مرکری تھرمومیٹر ہے تو بجتے aste ہاتھ بہتے ہیں تو ہ commercatory 쉬کر ہاتھ اور بچے کے م Tür گن رکھنا ہے اور اس کو بچے وارے کہنا ہے کہ آپ نے اس کو چبانے چلrimin اوریس Мы نئے جب زست کے مطار تہ complications مرکری تھرمومیٹر میں تمہ bands ہون��底 میٹ Audio پیچے پوچھیں عمد fu indust famili اس کے بعد اس کو آپ نے واش کرنا ہے اور پھر دوبارہ پیک کر لینا ہے اس طرح اگر بچے کا اس طرح آپ نے اگر بغل کا ٹیمیریٹر چیک کرنا ہے تو پہلے امپورٹن چیز ہے کہ بغل جا ہے وہ بلکل ڈرائ ہونی چاہیے اس کے بعد اس کو بند کر دیں سکن بلکل کلوز ہونی چاہیے اور اگر وہی ٹائم ہے کہ تین منٹ ہی ہے پھر اگر اٹومیٹک تھرومیٹر ہے دیجیٹل تھرومیٹر ہے تو اس میں جب آرم بجر تو آپ نے نکال لینا ہے تو یہ طریقے ہیں اس کے بعد آپ نے ریڈنگ لے لینا ہے اس کو واش کرنا ہے اور دوبارہ آپ نے اس کو اپنے کٹینر میں رکھ لینا ہے اب کس عمر کے بچے تک ہم نے اس کو موہ میں ٹیک کرنا ہے اور کس عمر کے بچے کے اندر ہم نے بغل میں چیک کرنا ہے تو رکمنڈڈ یہ ہے کہ چار سال سے پہلے آپ بچے کا تھرومیٹر جو ہے اس کو بغل میں رکھیں اور وہاں سے اس کا تیمپریچر لیں جبکہ اسے چار سال سے بڑے بچوں کا اپنے موہ کے اندر رکھنا ہے چھوٹے بچوں ہیں کیونکہ موہ پر بند میں نہیں کر پاتے اور زپاہ کے نیچے نہیں رکھ پاتے تو اس لئے ہم اس کو بغل میں استعمال کرتے ہیں اور امپورٹن چیز یہ ہے کہ بخار کس کو کہتے ہیں تو نورمل ہمارے باڈی کا تیمپریچر جو ہوتا ہے اور 98.6 ڈگری فارن ہائٹ ہوتا ہے اگر سیلسیس یا سینٹی گریڈ میں لیں تو یہ 37 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے بخار کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ اگر موہ کے اندر آپ نے تیمپریچر چیکی ہے بچے کا اور وہ 100 یا اس سے اوپر ہے تو بخار ہے موہ کے اندر اگر تیمپریچر 100 یا اس سے اوپر آ رہا ہے تو پھر وہ بخار کہلاتا ہے اس طرح اگر بغل کے اندر جو تیمپریچر ہے چونکہ کھلا ایریا ہوتا ہے تھوڑا سا اس میں ہم سینسٹیویٹی زیادہ رکھتے ہیں تو اگر 99 یا اس سے اوپر ہے آپ نے اس کے بچے کے اندر آپ بغل میں رکھایا تو اگر تیمپریچر 99 یا اس سے اوپر آ رہا ہے تو اس کو ہم بخار کہتے ہیں تو اس سے پر امپورٹن یہ ہے ایک ڈیفنیشن بہت ضروری ہے تو ان طریقوں کو عمل کرتے ہو بچوں کا بخار چیک کریں ڈاکومنٹ کریں اور پھر ہمارے پاس آئیں ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی اور آپ کے بچوں کے لیے بھی آسانی ہوگی تینکیو